میں اس میں پھر سے بتا دوں تیل ڈالا ہے سوکہ دنیا لال میرچ اور جوین سوکے میترے حلدی نمت لال میرچ اور آئل ڈال کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کارلنن مکس تیل ڈالا ہے تیل تیل کو بھی ہم آئل بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا آئل نہیں جو ہانڈی میں بناتے ہیں نا جو ہانڈی والا تیل نہیں یہ تیل کو بھی آئل کہہ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کارلنے گی یہ ہے جی کچھے آم اس کی ہم نے بنانے ہیں اچار بکایا اس کی ریسپی ہم دکھائیں گے صبح کیونکہ اس کے ہم نے اس کو کٹنا ہے کٹ کٹ کے نہ بلکل ہو جانی ہے اس شام تو بکایا جو ریسپی ہے وہ ہم نے دکھانی ہے آپ لوگوں کو کل فلال ہم نے آم کو اچھے طریقے سے دولیا تو اب جو ہے نا کاٹ رہے ہیں نا نا میرے فون کو نہ توڑنا بھئی آپ لوگ اپنا کام کریں جو کر رہے ہیں آم کاٹے جا رہے ہیں اور اس کا ڈالنا ہے ہم نے اچار تو بکایا جو بھی ریسپی ہوئے گی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کل کیونکہ اب اس میں جو مثالے بغیرہ ڈالنے ہیں وہ لانے والے ہیں تو وہ شام ہو جائے گی لاتے لاتے تو انشاءاللہ بکایا ریسپی دکھائیں گے ہم آپ لوگوں کو کل کہ مثالے کتنے ڈالنے ہیں اور کس طرح ڈالنے ہیں اور سب کچھ بتائیں گے کل یہ جو ہم نے آم کاٹ لیا ہے تو اس میں آپ ڈالے نمک اور اس کے اوپر ڈالیں گے حلدی حلدی اور نمک جو ہے نا اس کو کٹے ہوئے آم میں اچھے طریقے سے کار لیں گے مکس اور ایک پوری رات جو ہے نا اس کو چار پائی پہ چتر بھی شاہ کے تو اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے پوری رات یہ دونوں چیزیں کریں گے پھر آئل میں ڈالیں گے اور بکایا جو مثالہ ڈالے گا وہ اس کے بعد ڈالے گا پوری رات ہم نے پنکھے کے نیچے اس کو نہ رکھنا ہے حلدی اور نمک لگا گئے اچھے طریقے سے یہ دونوں چیزیں ابھی اس میں مکس کرنی ہے یہ ہمارا ہے دیسی اچار ڈالنے کا طریقہ حلدی اور ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے کار لیں گے مکس ہائے گئیز یہ ہے تیل جو ہم نے اچار میں ڈالنا ہے اس کو ہم دو سے تین بالے دے لیں گے اچھے طریقے سے گرم کار لیں گے جب یہ مزید تھنڈا ہو جائے گا ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیکن دو سے تین بالے دے لیں گے پھر بلکہ ٹھنڈا گار کے اچار میں ڈالیں گے اور ساتھ میں بنا رہی ہوں چائے یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا نا تو ٹھنڈا گار کے پھر ڈالیں گے ہائے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ہم نے جو کل کچھے آم کاٹے تھے تو رات پوری رات اس کو مسالہ لگا کر رکھا تھا تو اب ہم ہم اس کو نا دھوپ میں تقریبا تقریبا آج صبح سے لے شہام تاک اس کو ہم نے سکانا ہے اچھے طریقے سے اس کا جو پانی ہے نا وہ تقریبا جو نا نچڑ جائے گا سوک جائے گا لیکن پھر یہ برسو تھا کہ جو نا سالوں سال اچار خراب نہیں ہوتا تو ہم اسے جو نا دار رہے ہیں دھوپ میں آج سارا دن ہم نے اس کو نا دھوپ لگوانی ہے چدر نیچے بچھا کے نا تو اسے ترتیب سے ہم جوڑ دیں گے پورا دن اس کو شام کو اٹھائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا جو کل ہم نے تیل کو بائل کیا تھا اس میں ڈال دیں گے دوپ میں بے ساتھ جائے بوز جائے تو تھے انکلی ہو پھر آپ کے لئے کے لئے دوپ میں بسے گے تو وہ دور پھر انکلی ہو تو دور پھر انکلی ہو یہ ہے جی مراچار ہم نے اس میں تیل وغیرہ ڈال دیا ہے اچار میں ہم نے ڈالیا ہے میتھرے سکے سوکہ دنیا جوائنڈ اور حلدی نمک اور لال میرچے سب چیزیں اس میں مکس کالچک اور ڈال دیا ہے تیل سب چیزیں اس میں ڈال دیا ہے سب چیزیں اس میں رکھتے ہیں ساٹھ رکھتے ہیں سب چیزیں اس میں ہم نے انسیزیں چکے سب چاہتے ہیں ڈالیا ہے ڈالیا ہے میں اس میں پھر سے بتا دوں تیل ڈالا ہے سوکا دنیا لال میرچ اور جوائن سوکے میترے حلدی نمت لال میرچ اور آئیڈ ڈال کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کر لینا مکس تیل ڈالا ہے تیل تیل کو بھی ہم آئل بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا آئیڈ نہیں جو ہانڈی میں بناتے ہیں نا جو ہانڈی والا تیل آئیڈ نہیں یہ تیل کو بھی آئیڈ کہہ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کا آئیڈ دوسرا آئیڈ